ان نے نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے اہلِ بیت کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ اہلِ بیت ان کی مثال کشتی نوح کسی ہے جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جس نے اس کشتی سے روبردانی کی وہ ڈوب گیا یہ حدیثِ پیغمبر ہے میرا پیغام نہیں ہے یہ حدیثِ پیغمبر ہے جو اپنی زندگی میں پیغمبر کو جو مقام دے وہ پیغمبر کے قول کو اسی اعتبار سے قبول کریں بس گفتگو تمہیں یہ کر رہا تھا کہ نبی یہ خدا نے بلا سبب نہیں کہا کہ یہ ستارہ میرا خدا ہو سکتا ہے یہ چاندہ یہ مقامات وہ ہیں جو دین کے رویے کو ظاہر کرتے ہیں دین کے رویے کو ظاہر کرتے ہیں اسلام کے رویے کو ظاہر کرتے ہیں الہی مذہب میں جابر نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں تم یہ مان لو یہ ہے جبر اور یہ کہنا ہے کہ سوچو سمجھو دیکھو بھالو یہ جبر نہیں ہے یہ جبر نہیں ہے اسی لئے حقیقتِ توحید کے سلسلے میں بھی یہ یاد دکھی گا میں بار بار اس کر رہا ہوں یہ نہ سمجھئے گا کہ میرے یہ کہنے سے لا دینیت بڑھے گی الہاد بڑھے گا ہرگز نہیں بڑھے گا غلط عقیدوں پر مبنی دین الہاد بڑھاتا ہے لیکن دین کی حقیقت پسندی کو آشکارہ کر دیجئے تو الہاد کا دم ٹوٹ جاتا ہے چونکہ الہاد کے پاس سب سے بڑا حربہ اور ہتیار یہی ہے سب سے بڑی کشش یہی ہے کہ آپ دیکھئے ہمارے ہاں آزادانہ غور و فکر ہے اور جب دین آگے پڑھ کے کہے کہ تم کیا آزادی دوگے جو ہم آزادی دیتے ہیں وہیں الہاد کا دم ٹوٹ جائے گا یہ اسلام ہے جو کہتا ہے دیکھو ہر چیز کو دیکھو حقیقت توحید بھی یوں منکشف کرو پھر دہراراؤں کلام امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب اعرف اللہ باللہ اللہ کو براہ الراس بلا واسطہ اللہ ہی کے ذریعے سے پہچانو عجیب البتہ اس کلام کے بھی مراتب ہیں ہم کس طرح اللہ کو براہ الراس پہچان سکتے ہیں اس کا سالہ طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ جسم ہے یا نہیں اللہ جوہر ہے یا نہیں اللہ عرض ہے یا نہیں جو چیزیں کائنات میں پائی جاتی ہیں ان کی تمام کٹیگوریز پر غور کرتے چلے جائیں اور دیکھیں جسم جب ہمیں نظر آتا ہے تو جسم کوئی بھی جسم ہو کوئی بھی جسم ہو جب ہم اس کی سٹیڈی کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ مصنوع ہے لا مصنوع نہیں ہے اللہ اللہ یہ تو بنا ہوا ہے یہ جسم بنا ہوا ہے بنایا ہے کسی نے جیسے ہی یہ سامنے آتی ہے حقیقت کہ یہ بنا ہوا ہے تو اس کی تلاش شروع ہو جاتی ہے کہ جس نے بنایا ہے جوہر ہو جسم ہو عرض ہو یہ فارمولہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ یہ سب چیزیں جو دکھائی دے رہی ہیں یہ مصنوع ہیں بنی ہوئی ہیں اس لئے اس کا کوئی سانع ضرور ہے بس عقل نے جہاں کہا کوئی سانع ہے خجت تمام ہو گئی اب اپنے آپ کو جھٹلاو نہیں عقل کہہ رہی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے اور آپ زبان سے کہہ رہے ہیں نہیں کوئی بنانے والا نہیں بس جتنا عقل نے قبول کیا اتنا ہی زبان سے کہو کبھی خدا عذاب نہیں نازل کرے گا جتنا عقل قبول کرے عقل کہتی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے آپ بھی کہیے ہاں کوئی بنانے والا ہے وہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے ہیں کہہ دیجئے ہم نہیں جانتے ہیں ہم نہیں جانتے کہنے کا کوئی عذاب نہیں ہے نہ جانتے ہوئے یہ کہنا کہ جانتے ہیں اس کا بہت عذاب ہے مقام فتوہ میں بھی اب تو جس کا جو جی چاہے کہہ دیتا ہے فتوہ دینا ایک پیشہ ہو گیا ہے فتوہ دینا ایک پیشہ ہو گیا ہے لیکن اسلام نے کیا کہا ہے من افتا بغیر علم فلیتبوئ مقعدہو من النار جو بغیر علم کے فتوہ دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے نحجد بلاغہ میں تعلیم امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام جس نے لا عدری کہنا سیکھ لیا ہے یعنی میں نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم وہ نجات میں ہے جس نے کہا میں نہیں جانتا وہ آفیت میں ہے نجات میں ہے اور جس نے نہ جانتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں اس نے خود کو بھی گمراہ کیا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا تو بس عقل کہتی ہے کہ کوئی سانے ہے اب بھی کہی کوئی سانے ہے اب مرحلہ آگے بڑھتا ہے یہی سے رسالت اور نبوت ایک حقیقت بن جاتی ہے عقیدہ نہیں رہ جاتی ہے کیوں جیسے ہی معلوم ہوا اس کا کوئی سانے ہے اس کا کوئی خالق ہے اور یہ نہیں معلوم کہ وہ کیسا ہے فطرت انسانی یہ ہے ذہن انسانی کی سرشت یہ ہے ذہن انسانی دھلا اس قانون پر ہے کہ وہ جو چیز نہیں معلوم ہے اسے معلوم بنانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے اتنا معلوم ہوا کہ سانے ہے اب جستجو رہے گی وہ کیسا ہے تو جو بھی کہے میں بتاتا ہوں سانے کیسا ہے اس کی بات سنو اس کی بات سنو سنو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں میں سنو اور غور کرو اس کی بات کو تولو پرکھو اعرف اللہ باللہ اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانو وَالرسالتَ بِرْرِسِ وَالرَّسُولَ بِرْرِسَالَةَ اور رسول کو رسالت کے ذریعے سے پہچانو کیسے پہچانو کہ رسول کو رسالت کے ذریعے یعنی دیکھو کہنے والا کون ہے کہہ کیا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہہ کیا رہا ہے تمہاری عقل نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ کوئی سانے ہے کوئی خالق ہے تو یہ اس کی خبر دے رہا ہے کان لگا کے سنو یہ پہلے دیکھ لو کہنے والا جھوٹا ہے یا سچا اگر معلوم ہے کوئی شخص یوں ہی افثانہ ترازی کرتا رہتا ہے شاعری کرتا رہتا ہے اس کی بات نہ سنو مکلف نہیں ہو مکلف نہیں ہو لیکن اگر معلوم ہے کہ یہ سچا ہے معلوم ہے کہ یہ امین ہے تو یہ حجت پہلے ہی تمام ہو چکی عقل نے کہا کوئی سانے ہے عقل اور تمہارا مشاہدہ یہ سچا ہے اور اب یہ سچا کہہ رہا ہے کہ وہ سانے جس کا تمہیں یقین ہے اور یہ نہیں معلوم کہ وہ کیسا ہے میرے پاس کچھ خبر ہے اس کے بارے میں میں نبی ہوں مجھے خبر ہے تو اب اس کی بات کو سنو اور غور کرو دیکھو وہ خبر سچی دے رہا ہے یا نہیں رسول کو رسالت کے ذریعے سے نبی کو نبوت کے ذریعے سے پہچانو یعنی یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے عقل نے فیصلہ کیا کہ پتھر جسم ہے عقل نے فیصلہ کیا یہ مسنوم ہے عقل نے فیصلہ کیا اس کو تراشا گیا ہے تراشنے والے ہاتھ بھی انسانی ہیں عقل بتا رہی ہے کہ یہ ہم نے تراشا ہے اب اگر کوئی کہے کہ یہ تمہارا خدا ہے وہ جھوٹا ہے اور اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ہاں جو وہ کہہ رہا ہے وہ تمہاری عقل بھی اس کی تصدیق کرے کہنے والا یہ کہہ رہا ہے یہ جسم ہے یہ مصنوع ہے یہ مخلوق ہے یہ بتھ ہے اسے تم نے تراشا ہے جو تمہارے رحم و کرم پر ہے وہ تم پر کیا رحم و کرم کرے گا اور یہ بتوں تک محدود نہیں ہے عزیزانِ گرامی یہ اصول ہے جسے آپ نے بنایا ہو